اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حامدہ ومسلی نمہ بات ناظرین کرام میں بات آگے بڑھاتے ہوئی جنازے کی دعا بتا رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر مسلم شریف کی جو روایت ہے یہ آپ نے پڑھی تھی اس لئے طریقہ ہم لوگ ایسا پناتے ہیں حدیث کی روشنی میں نماز شروع ہوتے ہی ہم لوگ دعائے سنہ پڑھتے ہیں اللہم باعج بینی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ فرض نمازوں میں بھی سنت و مستحبی ہے واجب فرض نہیں جنازے کی نماز بھی بھی ہم لوگ دعائے سنہ پڑھتے ہیں اور جہرن پڑھتے ہیں جہرن جائز ہے اور اسے نا جاننے والے بھی کمت کون سن لیتے ہیں اور کچھ سمجھ لیتے ہیں اور یاد کر لینا چاہیے ماں و بہنوں سب کو یاد کر لینا چاہیے اللہم اغفرلو ورحمہ وافیو یہ دعا مسلم شریف کی ہے صحابی رسول کہتے ہیں اس لاش پر آپ نے پڑھی فحافظتو میں نے یاد کر لیا اور میں نے تمنا کی کاش کی یہ لاش میری ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مجھ پر پڑھے ہوتے تو ظاہر ہے وہ جہری ہی کیا تب ہی تنہوں نے سنا اور یاد کر لیا ہے حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فاتحہ پڑھی تھی وہ جہر کیا تھا بخاری کی روایت ہے یعنی اثر ہے اب کہا لطالو انہا سننا یہ سنت نبوی ہے یہ سنت ہے یہ حدیث ثابت ہے اس لیے سور فاتحہ پھر جہرن پڑھتے ہیں سور فاتحہ کے بعد پہلا ہی تحریمہ میں تکبیر میں ہم لوگ کوئی دوسری صورت ملاتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ اوپر کہا جاتا ہے دوسری تکبیر اور دوسری تکبیر میں درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علیہ محمد یہ تو ہر نمازی کو یاد ہونا چاہیے وہ پڑھا جاتا ہے تو کم از کم جن کو دعا نہیں یاد ہے تو یہ تو یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد تیسری تکبیر میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہ مغفر لہو ورحمہ وعافی وعافوانہ یہ دعا اللہ مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا یہ دعا جو سنن کی ہے ابودعود وغیرہ کی روایت ہے وہ مسلم شریف کی ہے تو دونوں ہم لوگ پڑھتے ہیں لاش پر بچے کی دعا بھی آتی ہے اللہ مجلنا فرطم وزخن وشافع مشفع آدمی کا اپنا بچہ ہوتا ہے اللہ کیاں چلا گیا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو ظاہر ہے دفن کر دیتا ہے شدید غم ہے لیکن آخرت کی یہ دعا ہے اللہ انہیں ہمارے لئے ذخیرہ بنا یہ آخرت میں ہمارے لئے فرط بنا یہ دعا کی جاتی ہے یہ دعا بھی اللہ مغفر لہینا ومیتنا بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں صغیرہ نا کے لفظ آتا ہے جبکہ تو بخشا بخشایا ہے لیکن دعا پڑھی جاتی ہے اور ذخیرہ والی دعا یہ تو آدمی کا اپنی منفات کے لئے ہے یہ دعا ہی یاد کر لینا چاہیے زیادہ زیادہ یاد نمازی لوگ بھی نہیں یاد کرتے ہیں جنازہ مسجد میں حاضر ہو غیبانہ پڑھا جاتا ہے وہاں کیا پڑھیں گے حرم میں جاتے ہیں وہاں نمازیں اکثر ہوتی ہیں مکہ مدینہ کے اکثر نماز میں حاجی لوگ جاتے ہیں ضرور جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے لاشیں لائی جاتی ہیں زیادہ لوگ مرتے رکھتے رہتے ہیں یہ دعایں یاد کرنی چاہیے محرومی ہے ہمیں یہ دعا جنازہ یاد نہیں ماں باپ کی شفقہ تو محبت ہوتی ہے لیکن ہم ان کے لئے صحیح تو پر دعا نہیں پڑھ پاتے ہیں یہ دعایں پڑھتے ہیں پھر دفن کے لئے جاتے ہیں دفن کے بعد بھی دعا ہے صحیح روایت تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن کے بعد آپ پھیرتے تھے اور صحابہ کرام سے کہتے تھے استغفرو لی اخیکم وصلو لہو تسبیت فَإِنْهُ عَلَانِ يُسْعَلْ اپنے بھائی کے لئے دعا کرو مغفرت کی دعا کرو اور تسبیت کی دعا کرو کہ ثابت قدم رہے منکر نقیب کے سوال جواب میں اس لئے کہ بھی ان سے سوال کیا جائے گا یہ ابو دعوت کی روایت ہے اور صحیح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس لئے اللہ علیہ وسلم تھیرے رہتے تھے دفن کے بعد دعا پڑھتے تھے جنازے میں شرکت اور مٹی دے کر کے حتیٰ یفرغہ فراغت کے بعد دعا کر کے اللہ کے اصل واپس آتے تھے حدیث میں آتا ہے جس نے جنازے میں شرکت کی اور دفن میں شریک رہا فراغت کے بعد لوٹا تو اسے دو قیرات سواب ملتے ہیں قیرات کی تشریح کی وہ حد پہاڑ کے برابر سواب یہ روایت حضرت بہرہ رضی اللہ عنہ نے جب بیان کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنا زیادہ سواب تحقیق کے لئے بھیجا کیا کہ واقعی اللہ کے سلح فرمایا ابو حریر رضی اللہ عنہ جو روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہیں بڑے پائے کے صحابی ہیں وہ کہتے ہیں لقد زیانہ قراری کثیرہ تب تو بہت سے قیرات ہم نے زائے کر دیے تا یفرغہ من دفنہا کے لفظ آتا ہے اس لئے خالی مٹی دے کر آنے سے دو قیرات کا سواب کا وعدہ نہیں کیا گیا نماز پڑھ کے لوٹ آیا تو ایک قیرات تھے تو بتایا گیا اور دو قیرات کا ذکر آیا ہے حتی افرغہ من دفنہا دفنے سے فراغت کے بعد حتی توزہ فی لحد بھی حدیث میں آیا ہے لیکن دوسری رات آتا یفرغہ من دفنہا دفنے سے فراغت ہو جائے تو دفنے سے فراغت ہو گئی تو توزہ فی لحد بھی ہو گیا ہے اس لئے عام رواج ہے کہ لوگ مٹی دے کر کے چلے آتے ہیں ان کو دو قیرات ملتا ہے اس کی دلیل کہیں نہیں ہے ڈیڑھ ملے گا کیا ملے گا یہ بھی وعدہ نہیں ہے نماز کے بعد ہی لوٹ آئیں تب بھی ایک قیرات ملتا ہے یہ حدیث میں ہے اس لئے ہمیں چاہے اگر بہت ضرورت نہ ہو تو فراغت کے بعد آنا چاہے اپنے بھائی کے لئے دعا کرنے کے بعد آنا چاہے کہ اچھا موقع اتنا سواب ملتا ہے اگر پوری بستی دفن نہ کرے تجہیز تقفیر نہ کرے تو سب گنیگار ہو جائیں گے اس لئے اسے فرض کے فایہ کہا جاتا ہے کچھ لوگ کر دیں تو سب گناہوں سے بک جائیں گے لیکن سواب وہی پائیں گے جنہوں نے ماز جنازہ پڑھئی اور تب لوٹ آئے تو ایک قیرات پائیں گے اور فراغت تک جب رہے تو لوٹیں گے دو قیرات پا کر کے ایک قیرات وہ حدوب کے برابر سواب اس کا ہوتا ہے یہ کتنا بڑا سواب ہے یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے بچوں کو بھی یاد کرار دینا چاہیے کہ آپ کے مرنے ورنے پر وہ صحیح دعا تو پڑھ سکے آپ کے حق میں آپ کی سب چیزیں تو لے لیں گے اور آپ کی بخشت کی دعا نہیں کر پاتے ہیں جا کر کے پیچھے کھڑے ہیں کم از کم جاہری پڑھتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں تو ہمیں یاد ہے ہمیں دعائے سنہ یاد ہے ہمیں سور فاتحہ یاد ہے ہمیں قلح اللہ کی صورت یاد ہے ہمیں درود یاد ہے تو یہ اتنا تو ہمیں بھی پڑھ لے جائیں گے یہ دعائیں جو خالی ہیں بچے ان کی یہ دو دعائیں یاد کرنی ہیں یاد کر لینا چاہیے دفن کے بعد آپ نے اتار دیا قبر میں لاش کو قبلہ روح رکھنا چاہے تھوڑا بائیں طرف کچھ مٹی لگا دینا چاہے کہ تھوڑی سی کروڑ رہے قبلہ روح رہے بہت سے لوگ سالی سر کے پاس ہی تھوڑا سا مٹی رہتے ہیں قبلہ روح ہو جاتے ہیں لاش تھوڑا سا سرگھوم جاتا ہے کچھ لوگ آتے ہیں ادھر بھی کچھ لگا دیتے ہیں قبلہ روح لاش کو کر دیا جاتا ہے اتارتے ہوئے اللہ ملت رسول اللہ پڑھا جاتا ہے بسم اللہ وعلہ ملت رسول اللہ مٹی دینے کے لئے کوئی دعا نہیں ہے کہ منہ خلق نہ کن فیانا یہ روایت ثابت نہیں ہے فراغت کے بعد پانی بھی چھڑکا جاتا ہے کئی مرسل روایتیں آتی ہیں وہ حجت بن جاتی ہیں مرسل دوسرے مرسل سے تائید ہوتی ہے اصول کی کدابوں میں ہے نہیں لیکن دوسری مرسل سے تائید ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتی ہے کئی مرسل روایتیں آتی ہیں پانی کے چھڑکنے میں اس لئے پانی جاتی ہے کوئی واجب فرض نہیں ہے کہ لڑ جائے وہ بحث کرے وہ حجت کرے اور یہ کرے وہ کرے لیکن ممانیت نہیں اس لئے چھڑکا جاتا تھا کہ عرب میں ریت رہتی تھی ایک طالب نے ہمیں پوچھا بھی بنا رز گئے تھے کون سی دعا پڑھے جائے کہ ان الفاظ میں بیت کی دعا کرو استغفار کروں کے لئے اتنا کچھ ہے کوئی الفاظ نہیں آئے تو ایک تعلیم نے پوچھا میں بنا رز میں جو لوگ اس کے قائل نہیں دعا ہوا کے زیادہ کہ کن الفاظ میں دعا کی جائے تو میں نے کہا یہ تو روایت آتی ہے حدیث میں کہ اللہ سے تسمت ٹوٹ جائے تو ماغو حدیث میں ہے نا تو اس تعلیم جلدی بولنا ہی رہا تھا پھر کہتا کہ ہاں ہے ہم نے کہا کن الفاظ میں تسمت مانگی جائے الفاظ بتائیں جیسے دعا پوچھنا چاہتے ہو کہ قبر کے پاس مضمون تو آپ نے بتا دیا ہے الفاظ نہیں بتایا ہے اب تسمت مانگو یہاں بھی کہا دیا ہے لیکن الفاظ نہیں بتایا ہے تو تسمت مانگیں گے نہیں مانگیں گے تو ظاہر اپنے الفاظ مانگو کسی ترے مانگو ایسے تسبیت کی دعا کرو استغفار کی دعا کرو اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ کن الفاظ میں دعا کی جائے جیسے کر سکتے ہو دعا کرو اللہ کیا دعا قبول ہوتی ہے دفن کے بعد آتا ہے آدمی گھر چلایا ہے سبر تو کرتا ہی ہے یہ سب آداب ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی لمبی روایت آتی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کر آقوبرستان میں دعا کر رہے تھے مسلم شریف کی روایت لمبی آتی ہے حضرت عائشہ کی باری تھی اللہ کی رسول گھر سے نکلے حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ آیشہ سو گئی وہ سو ہی نہیں تھی آپ نکلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ٹوہ میں نکلیں کہ میرے شوہر میری باری میں کہیں دوسری بیوی کیا نہ چلے جائے یہ ذنہ و گمان سے نکلیں انہوں نے نکلیں تو دیکھا اللہ کی رسول جنت البقی کی طرف جا رہے پبرستان کی طرف جا رہے حضرت عائشہ کہتے ہیں میں بھی گئی اب چونکہ نبی جو کرتے ہیں اس کو بیان کرنا ازواج متحرات کی ذمہ داری ہے یہ گئیں تو دیکھا اللہ کی رسول جنت البقی میں جا کر اندر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں دیر تک کھڑے رہے ہیں ہاتھ دعا کر دعا کر رہے ہیں پھر آپ نے ہاتھ گرا دیا صحیح مسلم شریف کتاب الجناز کی یہ اللہ وال کی روایت پھر آپ نے دیر تک ہاتھ اٹھا کر کے دعا پھر گرا دیا تو حضرت عائشہ ٹوہ میں نکلی تھی لیکن وہی یہ ہے کہ جو نبی دیکھیں کہیں وہ بیان کرو غالباً اسی لئے کھڑے رہے ہیں آخر تک کیا ہوتا ہے پوری باتیں ہم بیان کر سکیں یہ ذمہ داری ہے احادیث کو سیکھنے اور پڑھنے اور بتانے کا یہ شوق تھے اٹھارہ ہی سال کی تھی جو حضرت عائشہ کے اندقال ہوا کتنی شائق رات کی تنہائی میں قبرستان کے پاس جا کر کے تاریک مدینہ ہے وڑنی وڑنی وڑ کر کے نکلی تھی پردے کے لحاظ کر کے لئے علم بھی روایتہ دی ہے اللہ کے سل پلٹی تو حضرت عائشہ کہتی میں گھر کی طرف میں بھی پلٹی تو اللہ کے سل فعصرہ تیز چلے جسے دیکھا کہ میں چل رہی ہوں پہچان تو نہیں سکے کوئی آدمی ہے تو آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلی فعصرہ تو فعصرہ آپ دوڑے فعصرہ تو میں تیز دوڑی آپ تیز دوڑے حضرت عائشہ کہتی ہیں دوڑ کر تو جا رہی ہوں اللہ کے سل بھی دوڑ کر آ رہے ہیں دوڑ تو رہی ہے نہیں کہ ابھی آ جائیں گے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں جسے چور بھاگ رہا میں بھاگ رہی ہوں تو یہ سانس کو میں کیا کروں گی حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اپنے حجری میں پہنچی جیسے لیٹی تھی آپ جب نکلے تھے وہ اسے لیٹ گئی آپ آئے تو اللہ کے سل نے کہا ماں پہ کہ عائشہ یہ کھیچ کھیچ کر سانس کیوں لے رہی ہے تو انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں آدمی چھپانا جاتا ایسی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُخْبِرِنِ اَوْلُوِ خِبِرِنِ لَطِیفُ الْخَبِيرِ عائشہ صدیقہ تم بتاؤگی یا اللہ بتا دے گا آخر آپ پوچھنا چاہتے ہیں یہ سانس تمہارا کیوں آپ کہتے ہیں سمسائے واقع اس کے بعد حضرت عائشہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم زیارت قبر کے لئے جائیں تو کونسی دعا پڑھیں دعا سکھائی حضرت عائشہ نہیں پوچھا ہے حضرت عائشہ نہیں پوچھا ہے لَتُخَدْرِ پا جائیں تو ہم کونسی دعا پڑھیں اللہ مِن نِقَافُونَ تَوْحِبُ الْأَفَافَانِ یہ دعا آپ جانتے ہیں لَتُخَدْرِ میں قدر کی راجع وزارتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں یہی دعا حضرت عائشہ ہی نہیں پوچھا ہے یہ زیارت قبر کی دعا انہوں نے پوچھی ہے ماباپ کی قبروں کی زیارت کے لئے جائیں ہاں دعا پڑھ سکیں وہ اسے بھی پڑھ سکیں زیارت قبر ہوئے ہیں مئید کی تطفیر کے بعد دعا کا مئید سب سے زیادہ مستحق کرتا ہے وہاں اللہ رسول نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا ہے کچھ لوگ آتے ہیں قبروں پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں وہ شبہ ہوگا قبر سے مانگ رہے ہیں عجیب باتیں اپنی طرح سے مانا ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نبی نے ہاتھ اٹھا کر کے قبرستان میں دعا کیے تو آپ شبہ ہے کہ آپ قبر سے مانگ رہے ہیں جنازے کی نماز پڑھتے ہیں لاش کے بعد ہاتھ سینے پر باندھے رہتے ہیں یہ آداب طریقے کا ہے رکو سجدہ خالی نہیں ہے تو تھوڑے یہ طریقے سے ہم تعظیم لاش کی کر رہے ہیں نیت تو ہی ہے اس لئے سب سیکھنا چاہیے میت کے سلسلے میت کو آخری وقت میں اسیت بھی کرنی ہے حضرت عثمان سے زیادہ اسیت نہیں کر سکتے بہت سے روایت بہت سے آداب ہیں ہمیں سب سیکھنا چاہیے قبر کی دعا اللہ کے رسول نے فرمایا ہمانی طبع جناتہ مسلمین ایمانوں احتسابا نیت خاضر سے اسواب کے لئے جانا چاہیے تدفین کی دعا حضرت عثمان سے آئی ہے اس لئے ہمیں دعا بھی ان کے حق بھی کرنی چاہیے وقتاں فوقتاں جانا چاہیے ماباب مر چکے ہیں تو ایسے ربی رحم ہما کمہ ربیانی صغیرہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے ماباب کے لئے صدق جاریہ ہوتا ہے اور اولاد جو بھی نیک کام کرتے ہیں وہ ماباب کو اس کا سواب ملتا ہے وہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ماباب کا انتقال ہو چکا ہے کوئی چیز باقی ہے ہم ان کے لئے بار نیکی کو کام کر سکتے ہیں آپ نے کہا ہاں ان کے وعدے کو پورا کرو ان کے دوستوں سے محبت رکھو کہ ماباب کے یہ دوستوں سے حیلی تھیں ان کو حدیعہ تحفہ دیتے رہو ان کے وعدے کو پورا کرو ان کے لئے دعا کرتے رہو استغفار کرتے رہو صدقہ کرتے رہو یہ سب چیزیں مجید کو پہنچتے ہیں دعا پہنچتے ہو صدقہ پہنچتا ہے ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی اممہ کی خدمت کے لئے ایک لونڈی دے دیا تھا ان کو اب اممہ کے انتقال کے بعد وہ لونڈی مجھے وراست میں مل رہی ہے حدیث میں صدقہ دے کر کے پھر واپس نہ لو علاہ دفلقی ہی ہو جاتا ہے میں نے صدقہ نیکی کے لئے دیا تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا صدقہ قبل ہو گیا وراست تمہیں لوٹا رہی ہے وہ لونڈی لے لو وراست میں پا رہی ہے دوسرا مسئلہ پوچھا میرے اممہ کی ذمہ روزہ تھا تو آپ نے کہا اس کا روزہ رکھ دو پھر تیسرا مسئلہ پوچھا میرے اممی نے حج نہیں کیا تھا ظاہر کوئی وسیعت بھی نہیں کی ہے تو میں حج کر دوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تو ان کی طرف سے حج کر دو تو ایسے ماں باپ اگر حج نہیں کیے ہیں ان کو طاقت نہیں تھی کچھ نہیں تھی آپ اپنا حجدہ کر لیجئے تو ماں باپ کا بھی حج کر سکتے ہو قربانی بھی ان کی کر سکتے ہو مالی عبادت مید کو پہنچتی ہے زیادہ کرو یا کم کرو دعا پہنچتی ہے مید کی پڑتا ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ان قطعانو عملو اس کا عمل منتقتے ہو جاتا ہے اللہ من ثلاثتن مگر تین کام اس کا عجر سواب ان کو ملتا رہا تھا ہے صدقتین جاریتن کوئی جاری صدقہ کر دیا ہے چھوڑ گیا ہے جیسے کتاب ہے کہ شٹ ہے کوئی علمی یا طلبہ اور اس کے شاگرد ہیں اس سے فائدہ اٹھا ہے تو وہ سواب ملتا رہتا ہے اور دوسرا نیک بچہ بچی ہو جو اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو یہ حسر سے بیان کیا گیا تو اس لئے کہتے ہیں یہ تین ملے گا بقیہ نہیں اصل میں قرآن میں ہے انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے قد و کاوش کی اور اس کے بعد یہ تین چیزیں آئیں تو اس میں بھی قد و کاوش اسی کے صدق جاریہ بھی ہے علمی سکھایا قد و کاوش ہی کیا ہے اور نیک بچہ اسے نیک بنانے کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں یہ پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں خالی یہی ہو بقیہ نہیں حالانکہ اس کے علاوہ صدقہ کر رہا ہے وہ پہنچتا ہے دوسری حیات جس میں حج کر دیا تو ہو جائے گا اس عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ہو جائے گا امی کے امانی وصیت نہیں کی ہے کہ وصیت کی ہو تو بھی کر سکتے ہو آپ زیادہ زیادہ دعا کریں ماں باپ کے حق میں دعا کرنا چاہے وہ بہت زیادہ ضرورتمند ہوتے ہیں آدمی خود نماز نہیں پڑھے گا تو ماں باپ کے لئے کہاں دعا کر پاتا ہے رب برحمہ ماکمہ رب بیانی سقیلہ کہاں پڑھ جاتا ہے اگر نہ دعا کریں خود نماز پڑھیں گے آپ تو آپ کے نماز کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے تدقی جاریہ ماں باپ کے لئے زیادہ زیادہ کرنا چاہیے وہ زیادہ محتاج ہے ان کے عمل میں ختم ہو گئے پہلے توحید اتنی نکھری نہیں ہوئی تھی آپ دعا کریں کہ رب العالمین ہمارے ماں باپ زیادہ توحید نہیں جان سکے تھے صحابہ توفہ نے لکھا اپنے کتاب الجنائز میں کہ میں یہ دعا کا ایسے ہی محتاج ہے جیسے دوپتا انسان کی میری کوئی جان بچائے اتنا زیادہ ضرورتمند ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں ہم دعا کرنا آسان ہے ہمارے لئے نماز پڑھو دعا کرو استقبار کرو ہمارے ماں باپ عزہ اقربہ ان سب کے لئے دعا کرنا ایسے گویا کہ محتاج ہوتے ہیں لوگوں کا عام رواج ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی لاشوں کو اپنے کھیتوں میں الگ ایسے دفن کرتے ہیں عام قبرستان میں دفن کریں تو اس سے گزرتے ہوئے زیادہ قبر کی دعا پڑھتے ہیں سب کو سواب ملتا ہے یہ سب چیزیں مہیت کے لئے کرنا چاہیے صدقہ و خیرات زیادہ زیادہ کرنا چاہیے صدقہ و خیرات کا سواب ان کو ملتا ہے رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے ہم زیادہ مہیت کے حق میں سیچی کر سکیں خود نیک بنیں ہم یہ بھی دعا کریں کہ رب العالمین توحید اتباع سنت کا جذبہ اتنا لوگ نہیں جانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے ان کی نمازیں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی سنت کے مطابق وہ عام طور پر بہت سے رواجی چیزیں کیا کرتے تھے رب العالمین وہ نیک تھے نمازی تھے لیکن چیزیں نہیں معلوم تھے رب العالمین ان کی بخشت فرما دے ہمیں ان کے لئے صدق جاریہ بنا دے یہ دعائیں ہمیں سب کو زیادہ زیادہ کرنی چاہیے مہیت کے حق میں صدقہ و خیرات کرنا خالی متین تاریخ پر صدقہ و خیرات نیسے کرنا کہ ماں باپ کا حق ادا ہو گیا دعائیں پہنچتے ہیں اس کی دلیل ہے اور صدقہ و خیرات پڑھتے ہیں مال جہاں خرچ ہوتا آپ مسجد بنوا دیجئے آپ ظاہر ہیں مہیت کی طرف سے اس کا سواب ان کو ملتا ہے وہ اس لوگ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں کر سکتے قربان میں مسجد میں تو لاکھوں لاکھ لگتا ہے وہ مہیت کی طرف سے بن جاتی صحیح ہے آپ افتار کرا دیتے ہیں صحیح ہے اس کا سواب ملتا ہے اور قربانی کرنے میں ممانیت کہاں سا آگئی صدقہ و خیرات یہ اجماعی طور پر مہیت کے رسے پہنچتا ہے آپ صدقہ و خیرات کیجئے مہیت کیسے حقوق کو سمجھئے ان کے رعایت میں آپ زیادہ دعا کیجئے اپنا تعلق اپنا سے باپ سے ان کی خدمات سے ان کے لئے کرنا چاہئے وہ اتنا زیادہ محتاج ہیں اپنے اولاد کو بھی یہ سواداب سکھانے چاہئے ہم اور آپ انتقال کر جائیں تو وہ جانے کہ کیسے ان کے حق میں دعا کیا جاتا ہے کیسے کیا کیا جاتا ہے شرکیات کو فریاض سے وہ بس سکیں تلقین بھی آپ کرے کہ اچھا عقیدہ سیکھو اچھی محفلوں میں شریک ہو کسی کلمہ گو کو کافر اور اسلام سے خارج والی بات نہ کہو سب کلمہ گو بھائی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہئے دعا کرنا چاہے کہ اللہ انہیں اتبائے سنت کا جذبہ دے دے سچی محبت دے دے وہ لوگ کلمہ کے مقر ہیں کلمہ جو پڑھتے ہیں اسے کافر یہودی نصرانی مجوسی اسلام خارج یہ کہنا جائز نہیں ہے ہم سب کوئی سکھانا چاہئے مسلمان بھائی ہیں قبلہ مانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں کچھ شرکیات کبھی کام کرتے ہیں لیکن ظاہر ہو کلمہ گو ہے ہدایت کی دعا کرنی چاہے اللہ کے رسول نے تو اس ہدایت کے لیے اور اسلام کے لیے تو کافر کے لیے بھی دعا کی ہے ہدایت کی دعا کرتے تھے ہم کلمہ گو بھائیوں کے لیے جو کچھ بھٹکے ہوئے ہیں راترے پر توفید کو اپنانے کی دعا کریں اتباع سنت کے کہ ہم انہیں تلقین کریں ربو العالمین ہمیں اس کی توفیق دے موت کا خوف ہمیں دے زیارت قبر کا طریقہ ہمیں معلوم اللہ سکھائے ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں اپنے بال روچو ہم نماز ہی کے پابند نہیں بچوں کو نماز کے تلقین نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے تو آپ کچھ صورتوں کی تلاوت کرتے تھے صور ملک آپ پڑھا کرتے تھے صور ملک جو پڑھتا ہے قبر کے عذاب اس کا عرض سے بچتا ہے وہ سب طریقے سیکھیں غلط چیزوں کے وجہ سے ہم سب سنتوں کو تھوڑتے جا رہے ہیں فجر کا اٹھنا ہمارے لئے دشوار ہم فجر کے لئے نماز کے پابند ہیں نماز اٹھ پاتے ہیں عام طور پر لوگ دیر میں سوتے ہیں تو نمازیں فوت ہو جاتی ہیں یہ سب چیزیں آخرت کی تیاری کی ہیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہمیں کب کس کی موت ہو جائے کب چلا جائے اس لئے ہمیں ہر وقت مسلمان رہنا چاہیے موت کو یاد کرنا چاہیے کسرت سے یاد کرنا چاہیے قبر کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے حضرت عائشہ اس عمر میں بیٹھ کر کے رو رہی تھی زکرت النعرفہ باقیتوں میں اس لئے رو رہی ہوں اللہ سے دعا کرنا چاہیے جو آنکھ اللہ کے خوف میں روتی ہے ظاہر ہے وہ جہنم کے آگ میں نہیں جائے گی اس لئے حدیث میں آتا ہے اگر رو نہیں سکتے فتح باقی تو رو رو جیسی شکل سورت بناو قرآن کی تلاوت کو لازم کرو قرآن سے اپنا تعلق رکھو مسجد سے تعلق رکھو مسجد میں جانی کی فکر ہو نماز پڑھتے ہیں قضا کر کے پڑھتے ہیں اکیلے پڑھ لیتے ہیں مسجد میں نہیں جانتے ہیں عرش الہی کا سایہ جن لوگوں کو ملے گا ان کے لئے یہ ہے رجلن قلبہ مولقن بالمساجد مسجدوں سے ان کا دل لگا ہوا ہے انہیں عرش الہی کے سایہ ہوگا مسجد میں جانے کی جنے فکر ہے رب العالمین ہمیں نیک سالح بنا دے آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے قبر کی زندگی ہماری اچھی ہو جائے رب العالمین ہماری بخشت فرما دے محباب کی بخشت فرما دے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم رسائل المسلمین و استغفر انہو الغفور الرحیم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ